السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو پاکستان کے جیت پر جن نوجوانوں نے سیلیبریشن کیا تھا اتر پردیش پولیس نے ان کو گریفتار کیا ان کے اوپر یو اے پی اے لگایا گیا اسی طرح سے راجستان کی جو لیڈی ٹیچر تھی پہلے تو اسکول والوں نے اس کو برخواست کیا اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے اوپر بھی قانونی کاروائی کی گئی اور پچیس ہزار روپیے کی زمانت کے بعد اس ٹیچر کو زمانت دی گئی چلیے یہ دونوں واقعات کے اوپر ہم نے دو روز پہلے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ ابھی بھی ہے چینل پہ میرے ابھی میں سورہ کحف پڑھتے بیٹھا تھا جمعہ کا مبارک دن ہے جمعہ کی نماز سے پہلے تو اچانک میں نے دیکھا کہ اورنگاباد شہر سے ایک بڑے عالم دین ہے ان کے فرزند ہے وہ بھی ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں انہوں نے مجھے ایک وائس کلیپ انہوں نے مجھے ایک میسیج لکھ کر بھیجا اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ مبشیر کاوی کاوی بھروچ دلے کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے وہاں کا رہنے والا کوئی شخص ہے جس کا نام مبشیر ہے اور یہ مبشیر جو ہے اس نے اپنے فیس بک وال کے اوپر میرا وہ جو چھوٹا سا کلیپ تھا یعنی وہ جو پورا ویڈیو تھا اس میں سے صرف تھوڑا سا کاٹ کر جس کے اندر میں نے یہ کہا ہوں کہ بھائی یہ جو نوجوان ہیں یہ جو نوجوان ہیں جن کو گریفتار کیا گیا اور جن کے اوپر جو قانونی کاروائی کی گئی ان کو کیا ضرورت تھی پاکستان کے جیت پر سیلیبریشن کرنے کی اور گورمنٹ نے ان کے اوپر جو کاروائی کی بلکل صحیح کی اب میرے اسی کلیپ کو جو ہے کٹ کے مبشیر نام کا جو شخص ہے کاوی بھروچ زیلے کا رہنے والا اس نے اپنے فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا اب اورنگ آباد والے جو صاحب ہے انہوں نے مجھے اسی کی لنک بھیجے اور ساتھ میں ایک میسیج بھیجے کہ دیکھو مولانا آپ کے جو ہے اس طرح سے کلیپ کٹ کے لوگ فیس بک کے اوپر اپنے وال کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں تو اصل میں جو ہے محترم دوستو میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو مبشیر کاوی کے جیسے لوگ ہے ایکچوال میں یہ کروڑ پتی گھرانے کے افراد ہوتے ہیں بھروچ زیلہ وہ ہے پورے انڈیا میں جہاں کے سب سے زیادہ لوگ انگلینڈ میں کینیڈا میں اور یو ایس وغیرہ میں جا کے رہتے ہیں ہر گھر سے وہاں سے آپ کو چار سے پانچ لوگ جو ہے باہر ملکوں میں ملیں گے اور مبشیر کے جیسے لوگ وہ ہے جن کے گھر کے چار پانچ لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں اب یہ اکیلا یہاں پہ ہے تو بیٹے بیٹے اس کو مستی آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کو پیسے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے مان لو کل کو اگر پولیس مبشیر کے اوپر کاروائی بھی کرتی ہے تو مبشیر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ مبشیر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں سارے لوگ ان کے جو باہر ملکوں میں بھی جو لوگ بسے ہوئے ہیں سب نے اگر مبشیر کو سپورٹ کیے مبشیر تو پولیس کی گریفت سے باہر آ جائے گا لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مبشیر کی اس پوسٹ کو جن لوگوں نے اپنے اپنے وال کے اوپر شیئر کیا یا جنہوں نے اس کے نیچے کمنٹ کیے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی بیہار کا رہنے والا ہے ان میں سے کوئی یوپی کا رہنے والا ہے ان میں سے کوئی مہراشترا کا رہنے والا ہے ان میں سے کوئی غریب گھر آنے کا ہے اگر ان کے اوپر کل کو پولیس کاروائی کرتی ہے تو مجھے آپ بتاؤ ان کے ماباپ کو یا تو اپنا رہتا گھر بیچنا پڑے گا یا تو اپنا کھید بیچنا پڑے گا یا تو پھر جو ہے ان کے ماباپ کو اپنے زیورات وغیرہ بیچنا پڑے گا تینشن مبشیر کا نہیں ہے مبشیر کروڑ پتی گھر آنے کا فرد ہے لیکن مسئلہ آپ لوگوں کا ہے یا مبشیر کے جیسے جو لوگ ہیں ان کو اتنا بھی سینس اور اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک انسان نے جو یہ بات بولا ہے وہ کیوں بولا ہے چلو میرا اب آپ لوگوں سے سوال ہے آپ پہلے میرا وہ ویڈیو دیکھ لو آپ جس کے اندر ہم نے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے فیس بوکیا جو لونڈے ہے پاکستان کے جیت پہ سیلیبریشن کرنے پہ جن کے اوپر کاروائی کی گئی آپ وہ ویڈیو میرا دیکھئے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں پھر میں آپ کو میری بات یہ جو بات ہے میری اس کے آگے کی اس کے بعد میں آپ سنو تو آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میری بات سمجھ میں آئے گی جو میرا وہ ویڈیو ہے آپ دیکھئے اس کے اندر جو ہے جو نوجوانوں کو گریفتار کیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے آپ بتاؤ جتنے بھی لوگ میرا جو یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کمنٹ کرو اور مجھے بتاؤ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کبھی کسی پولیس اسٹیشن میں گئے ہیں کبھی کورٹ میں گئے ہیں کبھی کورٹ کچھری میں گئے کبھی کسی وکیل کو ملے کبھی کسی پولیس اسٹیشن میں مسئلے کو لے کر گئے یا کسی کو کبھی دو چار دن لوک اپ میں رہنا پڑا یا کسی کو جیل میں آٹھ دس دن رہنا پڑا وہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتاؤ کیوں کہ دیکھوں میں گیرنٹیٹ کہتا ہوں یہ مبشر اور ایسے ہی جتنے یہ فیس بک یا لونڈے جو میرے کلپ کو ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے جو اتنی سخت زبان اس میں استعمال کیا ہو وہ کیوں کیا ہو کہ اگر آج یہ چار پانچ نوجوانوں پہ جو کاروائی کی گئی اگر ہم ان کے لیے سخت الفاظ نہیں استعمال کریں گے تو آگے چل کے باقی نوجوانوں کے لیے راستے کھلیں گے اور اگر ہم آج ہی سخت الفاظ استعمال کریں گے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ آویرنیس پیدا کریں گے کہ بھائی کیا ضرورت ہے پاکستان کے جیت پر فیس بک کے اوپر سیلیبریشن کرنے کی یا واتس اپ کے اوپر سیلیبریشن کرنے کی یا کسی بھی قسم کا سیلیبریشن کرنے کی ضرورت کیا ہے تم کو مجھے بتاؤ اس کا تم کو فائدہ کیا ہے میرا سوال ہے یہ یہ سوال ہے میرا تم کو اس کی ضرورت کیا ہے بس یہ سوال ہے میرا تم کو اس سے فائدہ کیا ہے کچھ تمہارا اس سے خون بڑھ رہا ہے تم کو کہیں پہ گورنمنٹ میں جاب مل رہی ہے سوائے اس کے سوائے اس نقصان کے کہ تمہاری ماں بہنیں چلا چلا کر رو رہی ہے چلا چلا کر میڈیا چینلوں کے سامنے آپ مجھے بتاؤ جو میرے الفاظ ہیں نا میرے الفاظ اتنے جو میں نے سخت الفاظ اس میں کہا ہوں یا میں جو کہتے رہتا ہوں نا بھائی مجھے درد ہے درد اپنی قوم کا کیونکہ میں جاتا ہوں پولیس اسٹیشنوں کے اندر یہی مسئلوں کو لے کر جو قوم کے نوجوانوں کا کچھ مسئلہ ہے ایسا گڑ گڑانا پڑتا وہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے ارے صاحب یہ بچہ ہے اس کو نہیں معلوم تھا دیکھو ایسا ہو گیا ایسا ہم گئے ہیں گڑ گڑائے ہیں ہم نے وہاں جا کے ایسا سمجھانا پڑتا چار چار چھے چھے گھنٹے کھڑے رہنا پڑتے اور اس کے بعد میں وہاں پہ لکھے لیتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی یہ انسان جو ہے یہ نوجوان جو ہے ہم اس کو آخری مرتبہ جو ہے یہ چھوڑ دے رہے ہیں اس کے بعد میں اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر وہ منت سماجت کر گئے ورنہ تو اس کو لی جا کے ڈال دیتے تھے جیل کے اندر ہم کو جانا پڑتا بھائی ہم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں کم سے کم دو تین مرتبہ ہم کو جانا پڑتا وہاں پہ یہ وکیل لوگ جو ہے نا ہمارے پینل میں ابھی ہم نے تین چار دن پہلے جو وکیل صاحب کے ساتھ میں ہمارا جو ایک ویبینار لیے اور وہ ویڈیو ڈالے چینل کے اوپر وہ وکیل صاحب سے پوچھو میری ان کی اکثر ملاقات ہوتے رہتی کیسے کیسے قوم کے مسئلے مسائل ہیں کیسے کیسے مسائل ہیں اور وہی مسئلوں کی وجہ سے وہ ایک ویبینار ہمارا ایک ہفتے ہم کو آگے ڈھکیلنا پڑا مسئلے ہیں محترم دوستو کیا ہے نا ابھی کوئی درد کیوں ہوتا ہے تکلیف کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں ہم کو جانا آنا پڑتا ہے ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے اور وہ دیکھو نا پربھنی کا ویڈیو دیکھے گے نہیں آپ لوگوں نے پربھنی کے اندر ایک بچی چھوٹی سی وہ گم ہو گئی اور اس وہ کسی پولیس اسٹیشن میں کسی نے لے جا کے اس کو وہاں پہ چھوڑا اس کے بعد جب اس کے رشتے دار اس کو لینے کے لیے گئے اور اس کے بعد کیا کیا ہوا اور کس کس قسم کے الفاظ وہاں پہ استعمال کیے گئے اب میں نہیں بولوں گا وہ پورا ویڈیو دیکھو آپ وائرل ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھو وہ ویڈیو کو ہماری یہ حیثیت رہ گئی بھی ہے ہمارا یہ وزن رہ گئے وہاں ہے برا حال ہے درد ہوتا بھائی درد ہوتا ہم کوئی ایڑے نہیں ہے پاگل نہیں ہم کوئی دشمن نہیں ہے وہ نوجوانوں کے لیکن ہم کو درد ان کی ان ماں بہنوں کا ہے جو ایسا چلا چلا کے رو رہی ہے اور اس کی بہن رو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے ہمارا بھائی بے قصور ہے اس کو چھوڑ دو اور وہ بھائی کے اوپر دیش دروہ کا قلم لگ چکا ہے یو اے پی اے کا قلم لگ چکا ہے وہ بھائی پہ پتہ نہیں کیسے کیسے قلم لگ چکے ہیں اللہ حفاظت فرمائے تو ہم کو درد ہے یہ چیز کا ہم کوئی دشمن نہیں ہے ہم اپنا کام دھندا چھوڑ گئے یہ سب جو کام کر رہے ہیں اس کی کوئی دیکھو میں اپنی جگہ پہ ایک استیبل انسان ہوں میرا اچھا خاصا جواب ہے اچھا خاصا کام ہے اور ما شاء اللہ مجھے کچھ کرنے یہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہ سب کے ساتھ میں ہم یہ جو تمہارے لیے ویڈیو ڈال رہے ہیں یا ہم نے اصلاح معاشرہ کا اتنا بڑا یہ کیے نا ہم کو تکلیف ہوتی تکلیف جب کوٹ کچھری کے اندر زرہ زرہ سی بات کی وجہ سے ہمارے نوجوان چھے چھے میں نے آٹھ آٹھ میں نے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہتے پورا کریئر برباد ہوتا یہ لاؤنڈوں کو معلوم نہیں ہے ان کو یہ جو فیس بک پہ بھی بیٹھے ہوئے نا جیسا میں نے بتایا مباشر کاوی صرف اس کا مقصد یہ ہے اتنا کلپ جو ہے اتنا کلپ کٹ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کا یہ رسس کے ایجنٹ ہے بی جے پی کے ایجنٹ ہے یوگی آدیتنات کے ایجنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری خیرخواہی کا سوچ رہے ہیں ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہو گئے ہم رسس کے ایجنٹ ہو گئے ہم یوگی کے ایجنٹ ہو گئے مطلب ہم کو درد ہے تمہارے سے کیونکہ ہم نے کوٹ کچھری دے کے بھی ہے ہم پولیس اسٹیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چھے چھے گھنٹے اور ہم کو جانا آنا پڑتا ہے یہاں چھوٹے جگہ پہ کام نہیں ہوا تو پھر کمیشنر آفیس جاؤ وہاں نہیں ہوا تو شیواجی نگر میں جاؤ وہاں پہ بڑے بڑے ارے کیا بولوں میں اب آپ کو محترم دوستو ایسے ایسے مسئلے ہیں نا امت کے لیکن پرابلیم یہ ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے موبشیر کبھی اس کی پوری لائف میں میں گیرانٹیڈ بولتا ہوں گیا ہی نہیں ہوا کبھی پولیس اسٹیشن میں معلوم نہیں ہے نا اس کو اور کل کو اگر اس پہ کچھ ہو بھی جاتی ہے نا کاروائی وہ تو کروڑ پتی گھر آنے کا فرد ہے اس کے گھر کے آٹھ دس لوگ کوئی لندن میں کوئی یوکے میں کوئی فرانس میں کوئی جو ہے یو ایس میں کینیڈا میں ساؤت افریقہ میں وہ چندہ جمع کر کے بھیج دیں گے اس کو چھوڑانے کے لیے لیکن اس کے چکر میں جو ہمارے یہ نوجوان ہیں بیچارے بیہار کے یو پی کے مہاراشترا کے پلوٹ بیچنا پڑے گا ماباپ کو گھر بیچنا پڑے گا کیسا ہے بھائی زندگی کو سیریس لو دیکھو ایک ہوتی ہے خواب و خیال کی زندگی اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل زندگی ایک میجیکل لائف ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل لائف ہم جو ہے نا ہم ہم زمینی لیول پہ کام کرتے ہیں ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں پتہ ہے بھائی ہم کو اس کے لیے ہم جو اتنے درد سے وہ ٹیچر کے لیے بھی ہمارے الفاظ نکلے اور وہ نوجوانوں کے لیے بھی کیوں نکلے مجھے آپ بتاؤں کیوں نکلے کیوں کہ فائدہ ہی نہیں ہے نا اس کا وہ پوسٹ کر کے کیا فائدہ ہے بتاؤں اس کے علاوہ اور الٹھا جو ہے لوگوں نے مورچہ نکالے لوگوں نے اس کے خلاف میں اندولن کیے یعنی بہت سارے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے جو ہے جمہو کے اندر اور بہت سارے شہروں کے اندر کہ جو لوگ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں یا پاکستان کے کامیابی پہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں ان کے دکانوں کو جلاؤ بلے ان کے اوپر قانونی کاروائی کرو اور ان کو گریفتار کرو یہ اس طرح سے لوگوں نے دھرنا دیے اندولن کیے کلیکٹروں کو میمورینڈم دی اپنے اپنے شہروں معلوم ہی نہیں ہے ہم کو تو اس کے لئے بھائی ہم جو اتنے شدت سے ہمارے الفاظ نکلتے ہیں ایسے ہی نہیں نکلتے ہیں ہم نے ہم نے گراؤن لیول پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے لئے تو میری یہی ریکویسٹ ہے یہی درخواست ہے مجھے کوئی دشمن ہی نہیں ہے بلکہ درد ہے میرے دل کے اندر اور یہی الفاظ میں میرے شاگردوں کے لئے بھی استعمال کرتا ہوں اگر میرا کوئی شاگرد ایسا کچھ کرے تو میری اپنی اولاد کے لئے اگر وہ کچھ اس طریقے کا کام کرے تو کیونکہ ان کے لئے درد ہے ہمارے دل میں تو یہ جو ہماری قوم ہے ہماری جو ملت ہے اس کے لئے بھی درد ہے ہمارے دل میں اس لئے اتنے سخت الفاظ ہمارے نکلتے ہیں کہ ملک کا ماحول دیکھو کیسا ہے وہ پربنی کا ویڈیو دیکھو ہماری کیا حیثیت کیا عوقات ہے کچھ ایسا مسئلہ آگئے اور ہم چلے گئے اور پولیس اس میں اگر جیل میں ڈال دیئے ایسے کسی جرم میں دیش دروہ کے جرم کے اندر اگر مان لو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے وہاں ڈالنے کے بعد میں اگر اندر کے قیدیوں کو پتا چلے کہ اس نے پاکستان کے اس پہ سیلیبریشن کرا تھا نا تو وہاں الگ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے ایسا ہو چکا ہے خود پونہ شہر کی ایروڑا جیل کے اندر پتا ہے آپ لوگوں کو پونہ شہر کی ایروڑا جیل کے اندر کفیل انساری اس نوجوان کو یہیں یہیں ایروڑا جیل کے اندر جب پتا چلا کہ اس کو دیش دروہ کے قانون کے اندر میں جیل میں ڈالا گیا ہے قیدیوں نے ہی جان لے لیے اس کی اندر ایک اور شخص جس کا نام سناولہ تھا اور وہ جمہ کی یا کہیں کی جیل میں تھا ایسے ہی قیدیوں نے ہی جان لیے اس کی اندر اللہ حفاظت فرمائے بھائی ایسے مسئلہ ہے ملک کے نا تو اس کے لیے پھر ایسے ہمارے الفاظ نکلتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر پھر اعتراض کیا یہ عالیمانہ زبان ہیں کیا عالیم کی زبان ایسی ہوتی ہے کیا مفتی کی زبان ایسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھائی عالیم کی مفتی کی زبان نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کریں گے جب جب جو ایسے حالات کے اندر جب ایسے مسئلے آتے ہیں نا تو وہ مجبورا نکلتے ہیں وہ الفاظ جیسے خود قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مشریکین کے لیے بہت ساری باتیں جب آئی اور پھر آگے جو ہے ان کے بارے میں یہ کہہ ہی دیا کہ اب کیا کہیں گے آخیر میں ان کو کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہے ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے یہ الفاظ پھر ان کے لیے استعمال کیے گئے کیوں اس لیے کہ ہزار بار سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا ان کے تو پھر کہا ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کا حال ہے معلوم ہی نہیں ان کو کبھی نہ پولیس اسٹیشن گئے نہ کوٹ کچھری گئے نہ کہیں جانے کی ضرورت پڑی اور بس ہمارے الفاظ ان کو بڑے سخت لگ رہے ہیں کیونکہ ہم جاتے ہیں نا بھائی کوٹ میں جاتے کچھریوں میں جاتے پولیس اسٹیشنوں میں جاتے نا اس کے لیے ہم کو درد ہے قوم کا اور ملت کا ہم نہیں چاہتے کیسا کیسا بیٹنا پڑتا وہی پولیس اسٹیشنوں کے سامنے برقے والی عورتیں چار چار چھے چھے گھنٹے بیٹے بھی کبھی وہ مبشیر کاوی نے دیکھا گیا جا کے جا کے دیکھ رہے ایک مرتبہ راؤن مارنا تو پتہ چلیں گا تیر کو تیر کو کبھی ضرورت نہیں پڑی رہے اس کے لیے تجھے جو ہے نا یہ مستی آئی ہووی ہے فیس بک کے اوپر پوسٹ کرنے کی تو اس کے لیے دیکھو نا یہ اورنگ آباد شہر کے ہی جو ہمارے جن دوست نے مجھے وہ میسیج کی جو لنک کی کلیپ بھیجے میں انہی ہمارے دوست کے لیے ایک اور اورنگ آباد کی ہی خبر جوڑتا ہوں یہ خبر اورنگ آباد کی ہی کچھ مہینوں پہلے وہیں کے ایک نیوز پیپر میں آئی تھی کہ ہمارے گلی محلوں کے اندر کس طریقے سے جو ہے دلال اور پولیس کے ایجنٹ جو ہے وہ پھیلے ہوئے اور اسی خبر کے اندر آپ پورا اگر پڑھوں گے ابھی تک میرے پاس نیوز کٹنگ ہے اس کے بیچ بیچ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی عصمت اور عزتوں کے ساتھ میں کیا کیا ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائیں اللہ حفاظت فرمائیں اللہ حفاظت فرمائیں میرے سخت الفاظ کو مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ میں بول کیوں رہا ہوں کیا مقصد ہے میرا اس کے پیچھے صرف یہ مقصد ہے ہمارے نوجوان نورمل زندگی گزارے اپنے ایجوکیشن پہ فوکس دے اپنے پروگریس پہ ارے ہم ہر ہفتے ویبینار تمہارے لیے لے رہے ہیں تاکہ تم ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکو نئی ایجوکیشن حاصل کیے تو سترہ نمبر سے ایجوکیشن حاصل کرو اور تم کاروبار کیسے کر سکتے تم کو جاپ کیسے کیسے مل سکتی ہے دو دو گھنٹوں کے ویبینار لے کے ڈالے ہم نے اور رات کل ایک ویبینار ہمارا ہوا جس کا ویڈیو کل سنیچر کے دن رات میں آئے گا جس کے اندر ہم نے جو ذہنی ہمارے نوجوانوں کا دماغی جو صحت ہے اس کا انہوں نے کیسے خیال رکھنا چاہیے یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہے ہیں ہم کیونکہ درد ہے ہم کو ورنہ ہم اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہے ضرورت نہیں ہم کو یہ سب کرنے کی اس لئے بھائی اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ایسا کوئی کام مت کرو جس کی وجہ سے اپنی قوم کو شرمندگی کا مو دیکھنا پڑے اور خود تمہارے ماباپ کو تمہاری ماں کو تمہاری بہنوں کو پولیس اسٹیشنوں اور کوٹ کچھریوں کے چکر مارنے کی ضرورت پڑے اللہ حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حفاظت